آدم صاحب آپ سٹیج پر ہیں انمیوٹ کیجئے اوکے تو میرے خال سے وہ یہ تو آویریبل نہیں ہے تو ان کو پھر ریموو کر دیں بیک سٹیج سے تاکہ یہ جگہ بن جائے میں اس کے بعد لے رہا ہوں اسکیپٹک ایگناسٹک میں آ رہا ہوں آپ کے پاس پہلے لے رہا ہوں ابن بدراللہ سلام علیکم صاحب علیکم السلام اور سب کو سلام کرتا ہوں اور خوشی سی طور پر میں آمیر بھائی سے بھی یہ سوچتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں ان میں سے میں بھی ہوں جو ان کے دیدار حسن کا بڑے طلبگار ہے اب انشاءاللہ دیکھا جائے گا کہ کب وہ دیدار ہوتا ہے میں اپنا سوال لکھ لیتا ہوں کافی وقت پہلے میں نے آپ سے کوششن پوچھا تھا اس وقت میری آئی ڈی خیر دوسری تھی میں فون سوچ کیا ہوں میں نے آپ پوچھا تھا کہ جو دعوت کا کام ہے وہ گراؤنڈ لیور پر سب سے سب کے اوپر وہ فرض ہوتا ہے یا پھر نہیں تو اس کے پاس ظاہر ہے ایک کوششن میرے دماغ میں یہ آیا کہ اس چیز کی شروعات یعنی کہ ضائع چپاتہ ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کی خود ناللیج ہمیں ہونی چاہیے لہٰذا وہ ناللیج ہم گیم کہاں سے کریں کیونکہ شریف سوالات کے جواب دینے کے لیے ایک ایک پیکیج آف ناللیج رہنے چاہیے جبکہ دوسری طرف ان معاملات میں سوال کیے رہتے ہیں ان کے جواب دینے کے لیے یا ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے ایک پیکیج آف ناللیج ہونے چاہیے تو ان کو ہم گیم کیسے کریں کیونکہ ہم لوگ کے پاس بلکل ذرہ برابر بھی ناللیج نہیں ہے تو اس پہ ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں آمیر بھائی پیسر بھائی آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے جگہ بنا دیجئے میں بنا دیتا ہوں اچھا جی تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ناللیج آپ گین کیسے کریں دیکھیں یہ سوال کوئی بہت مشکل یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ ناللیج کوئی اتنی چھپیوی چیز ہے کہ اس کو گین کرنا وہ پاسیبل نہ ہو ناللیج گین کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے کتابیں پڑھنا اور جو علماء ہیں ان کے پاس جا کر پڑھنا ان سے سمجھنا اس موضوع پر جو لٹریچر ہے دعوت کے میدان میں وہ اچھا خاصہ مسلطانوں کے پاس ہے لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے وہ یہ کہ آپ پورا قرآن پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اسلام علیکم اللہ کیا حل چالیں میری آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے جی بہت بہت شکریہ اچھا دی میں ان سے بات مکمل کرلوں جی تو میرے بھائی ابن بدراللہ صاحب کیا آپ نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ لی ہے؟ جی ترجمہ پڑھا ہے تفسیر نہیں اچھا تو تفسیر بھی پڑھ لیں اور تفسیر میں جو بھی آپ کو معتبر تفسیر لگتی ہو آپ اس کو پڑھ لیں ترجمہ کس کا پڑھا ہے آپ نے؟ جی میں ترجمہ یہ ان کا وہ بک میرے پاس ہے مجھے ان کا دیکھنا پڑھا ہے وہ کر کے کچھ ہے خیر مجھے خود پاس یاد نہیں آ رہا ہے ان کا تو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ مفتی تقیی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس میں کچھ فٹ نوٹس بھی ہیں جن سے کافی مدد مل جاتی ہے تفسیری نوٹس ہیں تو آپ وہ پڑھ لیں اگر وہ نہیں پڑھا ہو اور ساتھ میں کوئی ایک تفسیر کی کتاب مثلا معرف القرآن ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی تفسیر کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہوں آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیں تفسیر اپنے کثیر پڑھ لیجئے اس کو آپ پڑھیں اور اس کے بعد اب آپ کے سامنے ایک راستہ آ جائے گا کہ بھئی میں نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا یہ یہ آیتیں ہی ان پر اعتراض ہو سکتا ہے اس کا جواب میرے پاس موجود ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو پھر آپ علماء کے پاس جائیں اور انشاءاللہ ان سے گائیڈنس لے کم سے کم آپ نے ایک بنیاد بنا لی ہوگی اس بنیاد کے اوپر عمارت تعمیر کرنا آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک بات اور بھی ہے جو لوگ ساتھ ہیں کہ دعوت کا کام کریں ان کے لئے بیسیک عربی میں بھی بتا دوں آپ کو کہ گرامر کے اعتبار سے صرف اٹھارہ سے بیس کانسپٹس ہیں جن کو ایک آدمی اگر جان لے تو اس کے بنیادی گرامر جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں اور اگر آپ قرآن کے تقریباً پانچ سو الفاظ پڑھ لیں اور اس کے الفاظ کے معنی آپ کو یاد دوں تو آپ کو ستر اسی فیصد قرآن ویسے ہی بغیر ترجمے کے سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ لیکن برحال آپ مفسد نہیں ہوں گے بس یہ کہ تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ دو چیزیں آپ پہلے کر لیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے جی موسیق صاحب ایک یہ تھا میں مجھ سے کسی غیر مسلمان ہے وہ سوال پوچھا تھا کہ اس کے تعلق قربانی کے تعلق سے جیسے وہ لوگ تو ہم سے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے جانوروں کا کنہ حق قتل کرنا یا پھر اس طرح کے سوال ہم سے کرتے ہیں خیر ہم تو جانا ان کو تیچ کیسے کریں یا پھر اس سوال پر ان کا جانور اس موضوع پر میرے بھائی ہماری واقعیدہ کئی سٹریمز ہو چکی ہیں پچھلے سال عیدالعظہ کے موقع پر ہم نے سٹریم کی اس سے پہلے بھی کی تو ہماری مجھے دو سٹریمیں کرنا تو یاد ہے اسی موضوع کے اوپر ہے اس میں ہم نے مکمل آرگیومنٹس دیئے ہیں ڈیٹا دیا ہے تو آپ ہماری جو ہے عیدالعظہ سپیشل سٹریم ہے آپ وہ دیکھ لیجئے تو آپ کو ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے جی شکریہ سلام علیکم جی سوری قیسر بھائی میں نے کہا جب بات ایک مرتبہ مکمل ہو جائے پھر وہ نردم ٹوٹ جاتا ہے جی جی پلکل میں تو بے خود چاہتا تھا بات پوری ہو جائے میں صرف آمر بھائی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہا رہا تھا کہ حفظ مراتب کا خیال کرتے ہوئے مجھے وہ جگہ دیں جو بنتی ہے آج آپ میرے کابو آئے ہیں اچھا ایک تو یہ چیز دوسرا یہ عذر قیسر بھائی میں صبر اللہ اکبر مجھے صبر میں حیران نہیں گیا کہ آپ نے کیمرہ بھی بن نہیں کیا یعنی علی اعلان صبر کا اظہار ہے بلکل بلکل پروگرام تھی کی موجودتی میں پروگرام جاری رہتا ہے مجھے معلوم ہے کیا کہیں گے لیکن برحال کچھ نہ کچھ تو ہمیں باتیں کہنی ہوں گی جو میں آمر بھائی سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی میم کا بار بار ذکر کر رہے ہیں جو ہماری ابھی جو انڈیا کے جو احباب ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچیا کچھ نہ میں پہنچ جائے گی تو میں اس میں تفسرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یا وہ ایکسپلین کر دیں خیر وہ نہ کریں مفتی صاحب کی موجودگی میں بہتر ہے نہیں وہ میں بعد میں کروں گا کیونکہ ابھی سکیجول پروگرام جاری ہے تو جب پروگرام جاری رہنے کے بعد اپنی پیک پہ پہنچ جائے گا وہ میں تب کروں گا پروگرام ختم ہوا یا جاری ہے آگے آپ کے ماشاءاللہ اوکے ہم اگلے کالر لے رہے ہیں سکیپٹک ایگناسٹک جی بھائی کیا حال چالیں جی سکیپٹک ایگناسٹک آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے شاید مائک کا کچھ مسئلہ ہے آپ کی طرف میں ٹھیک کر دیتا ہوں آپ باہر گی جی بولیں جی جی سکیپٹک صاحب چلیں میں آپ کو بھی یہی رکھ رہا ہوں اتنے میں اگلے کالر کو دیتا ہوں احسان اللہ السلام علیکم مبتی صاحب علیکم السلام میرے تو سب سے پہلے جی 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 ایک منور رکھ جائیں سکیپٹک صاحب میرے تو سوال نہیں ہے اور میرے حق بھائی سے اور حسر بھائی سے آپ نے بہت زیادہ پیار ہے اور خوشی کی باتی ہے کہ آپ تینوں موجود ہیں آپ سب لوگوں سے میں صرف ایک ریکویسٹ ہے میرا چسٹ انفیکشن ہے تو اس لیے میں بات نہیں کر سکتا ہوں چلیں میں تقریباً سر چھ سال سے میں سر بہت بڑی ازمائش میں ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ازمائش آپ کے لیے سانی سر سپائنل انجری ہے میری سر اور ایک پردیس میں بھی ہو تو صرف اس میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں امیر حق بھائی کی سکریم میں قیسر بھائی کی سکریم میں لیکن میں نہیں آسکتا ہوں ابھی بس اچھا رکھ ہو گیا بس اللہ کی شان ہے بس پتہ نہیں کیا سے بہائی گیا اور اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور آپ کو سہتیاب کرے آپ کی تمام آزمائشوں کو ختم کرے اور آپ کی تمام ضروریات اور جائز خواہشات کو پورا کرے سپیشلی امیر حق بھائی میں آپ بہت بڑا پیان بہت زیادہ آپ سے بہت بہت پیارے بہت حد سے بھی زیادہ جزاکتا قیسر بھائی ایک عصیم ابتخار بھائی نہیں ہے آپ چاند روکھوں تو میں بہت زیادہ سنتا ہوں بہت زیادہ اور میرا یہ یہ ازمائش ہے میرے لئے بہت زیادہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے معاملات آسان کرے میں آپ کو اپنے اندر کی بات بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ آپ ہمارے فین ہیں اللہ تعالیٰ میں دعا کو لفظ استعمال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے میں جہاں پہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں مفتی صاحب ہیں آمیر بھائی ہیں ان سب کا تو میں اوپنلی ایڈمائر ہوں ایکنالج بھائی جس طرح سے جن سرکمسٹانسز میں وہ بات کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے لیکن میں یہ بات کہنے لگا ہوں مناہی سے پہلے نہیں کہی یہ جو ہمارے صحیح مسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا خفیہ فین ہوں کہ میں وہ چیزیں جو احادیث کی کتاب میں میں مغز مار مار کے سمجھنے کی کہ ان کی جو پرسیزن ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی جو ایک مائنسیٹ ہے وہ اپنے جگہ پہ کمال ہے اور میں ان کا خفیہ فین ہوں میں چھپ چھپ کے ان کی باتیں سنتا ہوں جب کبھی یہ جس کسی پوڈکاست اپنا سٹریم میں ہوتی ہیں کیسے صاحب جیس جیسر میں اپنا کمپیوٹر بھی سر اس میں کوئی شک نہیں میں بھی کیسے بھائی اب بات چل رہی ہے صحیح مسلم بھائی پر یہ کہیں کہ جیسے کچھ لوگوں کے لیے قرآن کھل نہیں جاتا قرآن کی گرہیں کھلتی ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ صحیح مسلم بھائی ایسے سمجھے جیسے وہ قرآن کی ایک جو hidden language اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہی یہ فضلہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے ان کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سچا ہی ہے کہ میں مکتی صاحب کی رہنمائی میں سب کچھ میں جو ریسرچ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اور بہت پریشان کرتا ہوں مکتی صاحب کو Arabic سمجھنے کے لیے اس کے language سمجھنے کے لیے تو ایکچوال جو credit جاتا ہے وہ مکتی صاحب کو جاتا ہے میں صرف کوشش کر رہا ہوں میں اتنا کچھ سیکھا میں نے evolution کے اوپر اور یقین مانیے میرا کل جو date وہ بہت بڑی date ہے میرے میرا کل debate ہے میرے اس کول میں کام کرتا ہوں اور آپ کے دیئے notes میں نے بنا رکھے ہیں اس کے اوپر بحث ہے تو یہ آپ کا مارکہ ہے جس کو میں لے گا چل ہوں ماشاءاللہ اس سکرین میں بہت سارے فینس جمع ہیں اب یہ سارے فینس مل کے یہ توفان نہ آ جائے کہیں میں جا رہا ہوں آخر میں سب ایک بات کرنی ہے سر میں جہاں پہ رہ رہا ہوں تو سب غیر مسلم ہیں اور اسپتال میں میں رہ 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 ہوں میں تو دعوت نہیں کر سکتا ہوں سر لیکن میں سب ایک ہی بات کرتا ہو سپیشلی جو کام کر رہے جو ایگناس ایتی ایس ایتی ایزم کے بارے میں اور سب میں بس یہی دعوت ہے کہ آپ مبتی اثر سب جوان کریں تو آپ یہی دعوت کر سکتا چلے ٹھئی اللہ تعالی قبول فرمائے بس مجھے دعا میں یاد رہے کی بہت شکریہ بہت